پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلے جانے والے پہلے میچ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو چھے وکٹوں سے ہرا کر سیریس زیرو ایک سے اپنے نام کر لی نیوزی لینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے نو کھلانے کے نقصان پر دو سو پچونجہ رن بنائے پچاس آور میں اور پاکستان اٹھالیس آور کی پہلی گیند پر دو سو اٹھاون رن بنا کر چار کھلانے کے نقصان پر میچ جیت لیا اور بات کریں پاکستان کی طرف سے من آف دی میچ کی تو نسیم شاہ نسیم شاہ نسیم شاہ ہر طرف سننے کو نظر آیا اگر آپ نسیم شاہ کے ہیں فین تو اس چینل کو سبکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں صرف نسیم شاہ کے لئے کیونکہ نسیم شاہ نے تباہ کن بولنگ کروائی ہے نسیم شاہ نے نیوزی لینڈ کے خلاف تباہ کن بولنگ کروائی اور اپنی ہیٹرک کرتے ہوئے باچ گئے نسیم شاہ نے پانچ وکٹے حاصل کی دس آور میں نسیم شاہ کی تباہ کن بولنگ اور نیوزی لینڈ کا کوئی بھی پلیئر زیادہ نہ ٹک پائے نسیم شاہ کی طرف سے نسیم شاہ نے پانچ وکٹے حاصل کی اور اپنی ہیٹرک کرتے ہوئے باچ گئے اور مین آف دی میچ نسیم شاہر اور بات کریں پاکستان کی بیٹنگ کی فخر زمان اور امام الحق کھیلنے کے لئے فخر زمان ففٹی سکس رن بنا سکے چوہتر گیندوں پر جس میں چار چوکے لگائے اور وہ کینچ آؤٹ ہوگا اور امام الحق زیادہ نہ کھیل پہے وہ یارہ رن بنا کر چودہ گیندوں پر وہ بھی کینچ آؤٹ ہوگی بابر آزم نے بھی سکسٹی سکس رن بنائے جو کہ ایک دواندھار پاری کھیلی محمد رضوان نے سکسٹر رن بنائے چھاسی گیندوں پر جن میں چھ چوکے اور ایک چھکا شامل تھا اور بابر آزم نے بھی ایک چھکا لگائے اور ان کا ساتھ دیا ہارے سویل ہارے سویل بھی اچھی فرمیں نظر ہیں انہوں نے تیسی گیندوں پر 32 رن بنائے دو چوکے اور دو چھکے لگائے اور ایک سو انتالی کی سٹرائک سے بابر آزم نے بھی اچھی شاندار کھیل کا مزارہ کیا محمد رضوان نے اور پاکستان نے نیوزی لینڈ کو پہلے او ڈی ای میچ میں ہرا کر اپنی پوزیشن مضبوط کر لی حسیم شاہ کی تباہ کن بولنگ پر ایک لائک اور سبکرائب تو بنتا ہے دوستو اس چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں